اسلام علیکم دنالش پاور کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی انہاکمات کو تسلیم کر رہی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں سنت نبی کے مطابق سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑنے دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا گیا ہے سائنس دانوں نے تحقیق کی تو نتائی نے سب کو حیران کر دیا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان عقامات کو تسلم کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو تین بار جھاڑ لینا چاہیے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصانتہ چیز تو صاف کر لینا چاہیے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تتابیر بتا دی سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے ہیں اور پرانے پورتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو کہ انتہائی چھوٹے ہونے کے باعث نظر نہیں آتے اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی محلک بیماریوں کے سبب بنتے ہیں اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم تین بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹال جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروڑ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس زمن میں سائنس نے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کام ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کا خطرہ بھی کام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروڑ پر سونے سے میدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی غذا کو عظم کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے رات سونے کے دوران میدے میں موجود غذا اچھی طرح عظم ہوتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو درو تازہ محسوس کرتا ہے اور تضابیت بھی نہیں ہوتی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقامات کے مطابق سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے کا حکم دیا گیا ہے عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسوا کرنے یا بریش کرنے اور پھر باوضو حالت میں ہی سونے کا حکم موجود ہے اس کی سائنسی توجیہ آج کے سائنسان یہ پیش کرتے ہیں کہ رات میں دانت ساف کرنے کی سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی مولک بیماری سے اور میدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے موہ میں موجود کھانے کے زراد کو اگر سونے سے پہلے ساف نہ کیا جائے تو وہ جراسیموں کا سبب بنتے ہیں رات میں وضو کی بعد کچھ نا کھانے پینے کا بھی حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان رضو کرتا ہے تو اپنا مسانہ پشاب سے خالی کر لیتا ہے جس کی سبب انسان گردوں کی بھی کئی بیماریوں سے محفوظ لیتا ہے